گوڈ مورننگ ساتھیوں میں پنکش کمار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سمال اتنا پارٹ اجنا کس پرکار سے بنائیں بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ یا پھر بی ایڈ کے اندر کس پرکار سے آپ کو کلٹیٹیم لیسن پلانٹ کی ڈائری بنانی ہے تو ان تک بنے رہے گا ہماری ساتھ سب سے پہلے آپ کو کولیج سے ڈائری ملتی ہے سمال اتنا پارٹ اجنا کی تو اس کے اندر آپ کو صندوق السورت بنانا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ستر لکھنا ہے کہ آپ کے ستر کونسہ دو جار بائی سے یا پھر تویست دو بھی ستر ہے آپ کو ستر لکھنا فیر چھاتر ادیاپا کا نیم لکھنا ہے چھاتر اد магناwir انوکرما مانکل نہیں ہے اب آپ کی جو سمال اوزنا اسروżنہ کے بوٹی وجہان ہے تو بوٹی میدانہ رو بھی آپ نے سبجیکٹ چنیئے اس سبجیکٹ کا نام لکھنا ہے اس یہ تو ہسٹری لکھنا ہے جی ویجیان سنیتا ہے جی ویجیان لکھنا ہے اور جو بہت تک ویجیان ہے جیسے یہاں پہ سکشن بس ہے تو اس کے اندر ٹوپک کیا لے رہے ہو وہ یہاں پہ پریکٹران میں لکھنا ہے جو ٹوپک آپ لے رہے ہو اور ورگ آپ کا سائنس ہے یا پھر آرٹس ہے کون دو بھی ورگ ہے وہ ورگ لکھنا ہے سکسک ودعالے کا نام آپ کو جو انٹرشپ میں جو ودعالے بنا ملا ہے اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ایک جو پیج ہے وہ کالی چھوڑ دینا آپ کو اور اس کے بعد دینک وارٹ ہو جنہ آپ کو شروع کرنی ہے جس طرح سے آپ نے ڈیلی لیسن پلان میں جو پارٹ ہو جنہ بنائی ہوگی اسی پرکار سے یہاں پہ بھی ایک پارٹ ہو جنہ بنانا ہے سیم ایسے کے ایسے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ایجی رہتا ہے وہ لیسن پلان یہاں پہ بنانا ہے ایجی والا جو کی آپ سب کے سامنے پرستوت کرسکو اور آسانی سے اس کی ویاکیا کرسکو اور سمدھا سکو بچ سکو ایسا ٹوپک لینے یہ سامل اتنا پارٹ ہو جنہ کو لیج میں آپ کو تیچر ایوام تھاتروں کے سامنے پرستوت یعنی ہوتی ہے ایک تیچر کی طرح آپ کو پڑھانا ہوتا ہے سب سے پہلے دنانکھ لکھیں گے پھر ککسہ لکھیں گے پھر کالانس لکھیں گے ویدھالے کا نام سمیں سممندگائی ویسے ہے بودھک ویجنان پت کے پرکننہ ہے ویدھو تو آویسوں کے پرکار تو ہمارا پکنہ ہے لوگو تو ک Bridت کے پرکار تو یہoundepرکن آ جائے گا ورودھو تو کئے پرکار اس کے بعد Buy thisfapro basically وی Pattern جب سے یعنیات ویدھو تو آویسوں کے پرکاروں کا پرتاؤ ایسمن کر سکیں گے ویدھو تو آویسوں کے پرکاروں کا پرتھے وجان کر سکیں گے برودھو تو ٹو دھوڈو تو آویسوں کے پرکار کی ویجنہ کا شکریہ ڈالی 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 ڈال میں روچھی لے سکیں گے ابھی برتی چھاترے ودعویسوں کے پرکار سے سمبندت جیان کو انہیں ودعویسوں کے ساتھ ساجہ کر سکیں گے چھاترے ودعویس کے پرکار سے سمبندت ویگیانک درشتی گون وقت کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو سائق سامگری میں لکھنا ہے دو بھی آپ سائق سامگری یوج کرتے ہوں جیسے چوک رنگین چوک لپیٹ فلاک چارٹ سنکے تک آدھی یہ سبھی سائق سامگری ہو گئی اس کے بعد پوروی گیان ودعویسوں کے بارے میں سامانے جانگاری رکھتے ہیں اس کے بعد پرستاؤنا پرسن کرنے ہوں گے آپ کو چار سے پانچ پرستاؤنا پرسن کرنے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا تو پرکن ہے وہ لاشت کے کوشن میں نکلنا آتی آویس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے دو پرکار کے آویس کونگون سے ہیں دھناتمک ورنعتمک دھناتمک آویس دھناتمک ورنعتمک آویس ودھت میں پدارتوں کے لاکھشنی گون کو کیا کہتے ہیں ودھت آویس ودھت آویسوں کے پرکاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ پرسن ہو جائے گا سمجھ چاہتوں پرسن اس کے بعد ادیس سے کتن کرنا ہے اچھا تو بچو آج ہم ودھت آویسوں کے پرکاروں کے بارے میں وستار پورویک ادھیان کریں گے اس کے بعد آگے پرستو تکرن سٹارٹ کرنا ہے ادیس سے کتن کے بعد جس کے اندر آپ بھی پانچ کولم بنیں گے پہلا کولم ہے ادھیاپن بندو دوسرا ہے چھاتر دھپک کریا ہے تیسرا ہے چھاتر کریا چوتھا ہے ویدی پر ویدی اور پانچوہ کولم بنے گا شامپٹ سارانس سب سے پہلے سیکشن بندو یا ادھیاپن بندو کے لیے آپ کو تین ویقاہ ساتھ میں پرشن کرنے ہوں گے اتھیلیوں کو آپس میں رگڑنے پر کیا ہوتا ہے اتھیلیا گرم ہو جاتی ہے اتھیلیوں کا گرم ہوتنا کس کارن ہوتا ہے گرشن دوارہ گرشن دوارہ آویس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نیرودتر یہ ویدی پر ویدی ہو جائے گے پرشنو تر ویدی گرشن دوارہ آویس ادھیاپن بندو آگیا پرشت گرشن دوارہ آویس اس کے بعد ساتر ادھیاپک جب دو وستوں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تب اس میں اتپن ویدیت کو گرشن ویدیت کہتے ہیں ایسا کرنے پر کسی ایک وستوں سے دوسری وستوں میں الیکٹرونوں کا استانانتر ہو جاتا ہے الیکٹرون تیاغ رہی وستوں دناویسی تتھا الیکٹرون گھرن کر رہی وستوں رناویسیت ہو جاتی ہے ادھرن کے لیے کاتھ کی چڑھ دناویسی تتھا ریسم کا کپڑا رناویسیت ہو جاتا ہے ایسا کاتھ کی چڑھ سے سمپرک بندو پر ریسم کے کپڑے میں الیکٹرون کا استانانترن سے ہوتا ہے کاتھ کی چڑھ کو ریسم کے کپڑے سے رگڑنے کی پرکریاں میں جدپی سمپرک بندو کی سنکھیاں میں وردی ہوتی ہیں قطعہ اس پرکار استانتریت آویس کی مہترہ بڑھتی ہے تو اس طرح سے آپ کو شامپٹ پر لکھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے چلنا ہے اس کے بعد آپ کو دو بہت پرسن کرنے ہوں گے کاتھ کی چڑھ کو ریسم سے رگڑنے پر کاتھ کی چڑھ پر کونسا آویس ہوتا ہے دن آویسیت کاتھ کی چڑھ کو ریسم کے کپڑے سے رگڑنے پر سمپرک کی کس میں وردی ہوتی ہے سنکھیاں میں وردی ہوتی ہے اگلے سیکشن بندو کیلئے بھی تین ویکہ ساتھ میں پرسن کرنے ہوں گے پنکھا پھر جادی کنکی سائتہ سے جلائے جاتے ہیں ودود کی سائتہ سے ودود آویس کا سنچن کیسے ہوتا ہے چالن دوارہ چالن دوارہ آویس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ ہو جائے گا نیرود تر چالن دوارہ آویس ساترہ دیاپا قطن چالک ایسے پدارت ہے جن میں ودود آویس کا مکت پروایا ہوتا ہے کسی چالک کو جب آویس دیا جاتا ہے تب آویس کا پروایا ہو کر اس پرکار پنر وطرن ہوتا ہے کہ سمپورن آویس ترند ہی چالک کے باہری پرشت پر وطرن ہو جاتا ہے جبکہ ودود روضی میں ایسا نہیں ہوتا ودود روضی پر جہاں آویس دیا جاتا ہے آویس وہی بنا رہتا ہے ایسا کس کرن ہوتا ہے سمپرک میں اسٹیت دو وستووں میں ایک وستو سے دوسری وستو کو سیدھے آویس استانانترن کو سمپرک دوارہ آویسن کہا جاتا ہے آویس ات وستو سے چالن میں سمان پرکرتے کے آویسوں کا استانانترن نہیں ہیتا ہے وددار تھی دہان پورک سنیں گے تتہ سمجھیں گے ودی ہو جائے گی ویقیان ودی اور شامپرڈ پر لکھتے ہوئے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے چلنا ہو گیا دو چالک وستو پر ویچار کرے جو کچھ چالک اسٹینڈ پر رکھا جاتا ہے اس میں ایک آویسیت ہے جاتا دوسری آناویسیت ہے اس پرش کرانے پر آویس اپنے سویم کے پرتی کرشن کے گانڈ دونوں چالکوں پر شمان پرکرتی کا آویس آ جاتا ہے اتھارت آناویسیت چالک بھی آویسیت ہو جاتا ہے اسے ہی چالن دوارہ آویسن کہتے ہیں اور آپ کو یہ منیچر بنا ہوا ہے ویسا چتر بھی بنانا ہے اس میں سمجھانا ہے کہ کس پرکار سے چالن ہو رہا ہے اس کے بعد دو بود پرشن کرنے چالک ایسی پدار تھا جن میں ویدو تاویس کا مکت کیا ہوتا ہے پرواہ ہے دو وستو میں ایک وستو سے دوسری وستو کو سیدھی آویس اس طرح انترین کو سمپرک دوارہ کیا کہا جاتا ہے آویسن یہ ویدی ہو جائے گی پرشن اتھار ویدی اس کے بعد اگلے سکشن میندو کے لیے بھی تین وکا ستم پرشن کرنے ہوں گے چنبک کے دونوں سیرو پر کیا ہوتے ہیں چنبک کے درو چنبک میں دو درووں پر کیا اتھار ہوتا ہے آویس پرنڈ دوارہ آویسن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نیروت تر پرنڈ دوارہ آویسن ساترہ دپا کتھن وہ ہے پرکریا جس کے انترگرد ایک آویسیت وستو دوارہ آناویسیت وستو پر اسپرش کیے بنا ویپریت پرکرٹی کا آویسپن کر دیا جائے پرنڈ دوارہ آویسن کہلاتا ہے یہاں ایک آناویسیت داتو کی گیند ایک ویدت رودی اسٹرینڈ پر آداریت ہے جب آپ اس بیکر پر ایک ریناویسیت تھڑ لاتے ہیں تب داتو کی گیند میں مکت الیکٹون پرتی کرشن کے قارن سڑکے پرے داہینی اور وستاپیت ہو جاتے ہیں یہ داتو سے باہر نہیں آ سکتے کیونکہ گیند کچالک آدار پر رہتی ہے تیتہ بائی سطح پر اتنی ہی ماترہ میں لیناویسیت کی کمی ہو جاتی ہے یہ اترکت آویس پریلیت آویس کہلاتا ہے گیند اپنی ویدت اداسی ناوستہ میں رہتی یعنی کسی تعلق تار کے دورہ گیند کی داہینی سطح کو بو سمپرکت کیا جاتا ہے تب تار دورہ ریناویس درتی میں پرواہیت ہو جاتے ہیں اب یدی گیند کا بو سمپرک توڑ دیا جائے تب پھر آویسیت تھڑکو بھی ہٹا لیا جائے تب گیند پر ایک نیٹ دناویس لے جاتا ہے اس پیکریہ میں ریناویس تھڑکو آویس میں کوئی پریورتہ نہیں ہوتا پرتوی اتنا ریناویس پرابت کرتی ہے جو کہ پہری مہنمیس گیند پر اپستیت پریوریس جناویس کی برابر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو شامپٹ پر لکھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے چلنا ہے دوستو یہاں پہ شامپٹ نہیں لگایا ہے یہ لگا ہوا ہے اوپر تو یہ شامپٹ پر لکھتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے چلنا ہے ویدہیت ہی دیان پرک سنیں گے اہم سمجھیں گے ویدی ہو جائے گی ویقیان ویدی اور یہ ویدی ہو جائے گی یہ پرشن پوچھیں گے تب پرشن اتر ہوئے دی اس کے بعد آپ کو پانچ ملیان کر پرشن کرنے ہوں گے اس ٹوپک سے سمجھت کوئی سے بھی پانچ کسن جو کہ ریپٹ نہیں ہونے چیئے کوئی سے بھی پانچ کسن کرنے دو وستو کو آپس میں ٹکڑا جاتا ہے تو اس میں اتپن ویدیت کو کیا کہتے ہیں کرشن ویدیت چالن ویدیت نون ایک وستو سے دوسری وستو میں الیکٹرونوں کا خالستان ہوتا ہے پیدیت آویس کسے کرتے ہیں گرشن دوارہ آویس ان کا کوئی اکدارن بتائیے چالن دوارہ آویس کیسے ہوتا سمجھائیے اس کے بعد ایک گرے کاری پرشن دینا ویدیت آویسوں کے پرکاروں کا ورنگ کرتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ کی ایک سمال اتنا پارٹی ہو دینا پیزکس کی دائری کی کمپلیٹ ہوتی ہے دوستو اگر آپ کی ویڈیو سٹا سبھی پرشن داتا اپنے ساتھوں کے ساتھ درودھ شیئر کیجئے گا دنواد جے ہل جے بہارت